دوستو جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنجار جات کے ویریو داؤں کا اتیاز بہت ہی گورشالی رہا ہے اس بنجار جات میں دوچاری نہیں بلکہ ہجاروں کی سنکھیاں میں مہان پروشو کر گئے ہیں بنجاروں کے ویریو داؤں نے ناکیول مگلوں سے ید لڑا ہے بلکہ مگلوں کے علاوہ بھی انگریجوں کے چکے چھڑائے ہیں ہجاروں کی سنکھیاں میں بنجار جات نے اپنے دھرم وہ مات بھومی کی رکشہ کے خاطر بلیدان دیا ہے بنجاروں کے ویریو داؤں میں سے ایک ہے مکھن شاہ لبانا جن کا نام جادہ تھر بنجار سماج کے لوگ تو جانتے ہی ہوں گے ساتھ ہی ساتھ سکھ دھرم کے لوگ بھی جانتے ہیں لیکن ان کا سچہ اتیاز بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا دوستو آپ کو بتا دے کہ بنجاروں کی ویریو دھا مکھن شاہ لبانا وہی بنجارہ یودہ تھے جنہوں نے سکھ دھرم کے گروہ پرمپرا کو جیویت رکھتے ہوئے نومے گروہ کو پہچان کر تکت پر بیٹھایا تھا آپ کو یہ بھی جانکاری ہوڑی چاہیے کہ مکھن شاہ لبانا جی اس سمیے کے لکی شاہ بنجارہ جی کے جیسے ہی جانیمانے ویپاری ہوا کرتے تھے جو دنیا میں ویونستانوں پر جمینی اور سمدری مارک سے الگ الگ چیزوں کا ویپار کیا کرتے تھے دوستو ہم کیول دیش کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے ویونستانوں پر ویپار کیا کرتے تھے یہ مکھن شاہ لبانا جی مکھن شاہ لبانا جی کا تانڈے میں ہجاروں کی تعداد میں جانوروں اور پیل گاڑیوں کا جتہ تھا مکھن شاہ لبانا جی کا جنم سات چولائی پندرہ سو نیس کو کاٹی وارگ گزرات میں ہوا تھا ان کے پتا بھائی دس گروہ ہر گوبند جی کے ساتھ رہتے تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ گروہ ہر کشن کے بعد بھن 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 گروہوں نے تقت پر اپنا حق جتایا تھا مکھن شاہ لبانا کو سنکٹ کے سمیں عربی سمدر کے خابند کھاڑی میں پھاسی ہوئی نوکہ نکالنے میں گروہ نے مدد کی تھی اور اسی وجہ سے مکھن شاہ نے اصلی نومے گروہ تیک بہدر کو پہچان لیا تھا دیرمل کے ساتھ ید کرنا پڑا تھا اور ید میں دیرمل کو دھول چٹا کر مکھن شاہ نے گروہ پرمپرا کو گورو کو پناہ پرابت کروا دیا اسی کارل سکھ دھر میں آج بھی مکھن شاہ جی کا نام بڑے گورو سے لیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ گروہ تیک بہدر کے کہنے پر مکھن شاہ اور گرپال چند نے آنند پر صاحب کا نرمان کیا جس کے لیے انہوں نے اپنا پورا تنمندھن سمرپت کیا تھا آپ کو بتا دے کہ بنجاروں کے ویریو دھا مکھن شاہ لبانا زی آج جن میں سکھ گروہ اور سماج کی رکشہ ہے تو پیریاز کیا ہے بنجاروں کے ہجاروں یودھاؤں نے اپنی قربانی دے کر سکھ دھرم کی رکشہ کیا ہے ویپار کے ساتھ ساتھ اپنے شتری دھرم کا پرچے دینے والے تتہا سکھ دھرم کی گروہ پرمپرا کو جیویت رکھنے والے اس گوریو دھا کا سولہ سو چہتر میں دے ہانت ہو گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ خاص جانکاری امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کم سے کم دس لوگوں کو شیئر کریے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو دیکھنے والے سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنواد اب ملتے ہیں